دجال کی آمد قربی قیامت کی دس بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے دوستو انفو ایڈ ایتشام یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ خوش آمدید چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے آپ کی محبت کا شکریہ دوستو تاریخ انسانی کی ابتداد سے لے کر انتہا تک دجال کا فتنہ سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے اس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے دراتے رہے دجال کے معنی بہت بڑا جھوٹا شخص کیونکہ دجال حق کے ساتھ بادل کو ملا کر جھوٹ بولے گا یہ بظاہر خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا لیکن پھر نبوت کا اور آکر کا دعویٰ خدای کرے گا مشہور ہے کہ اس کا اصل یعود سے ہوگا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نائمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دجال کی بہت سے اقسام ہیں چھوٹے دجال اور بڑے دجال چھوٹے دجال بہت سے ہوئے ہر جھوٹا نبی جھوٹا مولوی صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے گا چھوٹا دجال کہلائے گا بڑا دجال صرف فیک ہی ہے جو دعویٰ خدای کرے گا امام محمد بن احمد کرتبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور دجال اور قربے قیامت اس کے ظاہر ہونے پر اعتقاد رکھنا برحق اور یہی اہل سنت بالعموم فقائے کرام محدثین اعظام کا مسئلہ کے مختلف حدیث میں دجال کا خلیہ بتایا گیا ہے ان تمام کو سامنے رکھ کر یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ یہ ایک نوجوان مرد ہوگا اور ایک آنکھ سکانہ ہوگا اور یہ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوگا اور پیشانی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف علف فیرے یعنی کافر صاف نظر آ رہا ہوگا مسلمان اسے پڑھ سکے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہوگا یا نہیں اور اس کے بال گنگریالے ہوں گے دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی حالت ایسی ہوگی جیسے حدیث پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے تین سال پہلے دنیا میں عام قہد پھیل جائے گا پہلے سال اسمان ایک تہائی بارش اور زمین ایک تہائی پیدوار روک لے گی دوسرے سال اسمان دو تہائی بارش اور زمین دو تہائی پیدوار روک لے گی جبکہ تیسرے سال اسمان ساری بارش اور زمین ساری پیدوار روک لے گی اسمان شیشے کا اور زمین تاموے کی ہو جائے گی جس کے سبب تمام چھپائے ہلاک اور زمین پر قتل و گارت گری عام ہو جائے گی آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلاوطن کر رہے ہوں گے تب دجال مشرق کی طرف سبحان یا خوراسان نامی شہر سے نکلے گا دین کے حوالے سے لوگوں کو زوگ پیدا ہو چکا ہوگا اور علماء حضرات کی قلت ہوگی دجال زمین پر چالیس دن کی ہمکومت کرے گا ایک دن ایک سال کے برابر ایک دن ایک مہینے کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوں گے اور باقی آیام عام دنوں کے برابر ہوں گے دجال اپنے گدے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا گدے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں کی درمیان چالیس ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اور اس کی رفتار کا علم یہ ہوگا کہ ایک قدم اٹھائے گا تو ایک میل کی مسافت تیہ کرے گا اور وہ زمین کا کوئی حصہ خواہ سہرائی ہو یا پہاڑی ہو جس سے اس کا گزرنا ہو البتہ مکہ مکرمہ اور مگدینہ طیبہ پر فرشتوں کا پیرہ ہونی کی وجہ سے اس کا داخلہ ممکن نہ ہو سکے گا مدینہ کے باہر دلدلی زمین پہ وہ رہے گا مدینہ پاک میں زلدلے کے تین جھٹکے آئیں گے اس کی وجہ سے ہر منافق اور ہر کافر مدینہ پاک سے بھاک نکلے گا اور دجال سے جاملے گا اس لیے اس دن کا نام زومیں خلاص رکھا گیا ہے اور بعض روایات کے مطابق کوئی تور اور بیت المقدس پہ بھی نہیں جا سکے گا دجال طرح طرح کے شوبدوں سے لوگوں کا ایمان برباد کرے گا اور اس کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے اس کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سک تکلیف میں ہوں گے دجال کے پاس دو نہرے ہوں گی ایک کو وہ جنت کا نام دے گا اور ایک کو وہ دوزک کا نام دے گا جسے وہ دوزک کہہ رہا ہوگا در حقیقت وہ جنت ہوگی اور جسے وہ جنت کا نام دے گا در حقیقت وہ دوزک ہوگی اس کے کہنے پر آسمان سے بارش ہوگی اور لوگوں کے سامنے ایک شخ کو قتل کر کے پھر زندہ کرے گا ہے جس کی وجہ سے اہل ایمان سخت پرشان اور تنگدخستی کے عالم میں وہ لوکان نامی پہاڑ پہ پناہ لیں گے لیکن دجال پیچھا کر کے وہاں تک پہنچ جائے گا اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے پگلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے اور اس کو مقام لط بھی قتل کیا جائے گا اور اس کے پیروں کاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے گا ایک دفعہ میں سفر پہ نکلا مسافروں کی کھل تعداد تیس تھی ہم سب ایک کشتی پہ سوار تھے ہمارا سفر انتہائی پر سکون گزر آتا کہ اچانک تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی اس نے ہماری کشتی کو سمندر میں گھیر لیا شدید لہروں کی وجہ سے سب مسافر پرشان ہو گئے اور کوئی اپنے اپنے خداوں کو بکارنے لگا کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے سمندر سے اٹنے والی لیروں کی وجہ سے ہر طرف کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی تھکھار کر ملہ بھی چپو چھوڑ دیا اور ایک سائٹ پہ بیٹھ گیا اب ہم میں سے ہر کسی کو یقین ہو گیا تھا کہ موت یقینی ہے سورج گروب ہو چکا تھا ہلکی ہلکی روشنی رہ گئی تھی شام کا اندھیرہ اور منزل کا کوئی پتہ نہیں تھا یہ بھی خبر نہ تھی کہ کشتی سمندر کی کس طرف جا رہی ہے اور کب تک کشتی سلامت رہے گی رات گزر گئی صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے سے ہر طرف ہو جالہ ہی ہو جالہ ہو گیا رات بر کشتی اچکولہ کھانے کے بعد کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ ہم کہاں پہنچے یہ رات بہت مشکل سے گزر گیا رات پھر دن اور دن کے بعد راتیں گزر تھی گئی اور ہماری کشتی کو سمندر میں فسے پورے تیس دن گزر گئے ایک دن شام کو یہ ہوا کہ دور سے ایسا نظر آیا جیسے درخت سمندر میں کھڑے ہوں تیس دن کی مسئبت میں فسے ہوئے مسافروں کو یہ مناظر دے کہ امید کی کرن نظر آئی اور ملا وہاں پوچھنے کے لئے پوری قوت کے ساتھ چپو چلانا شروع کر دیا اور کشتی کو تیزی کے ساتھ ان درختوں کی طرف لے جانے لگا ان کے چہرے پر زنگی کے آثار نظر آنے لگے جون جون منزل قریب ہوتی گئی منزل صاف نظر آنے لگی ملا پوری قوت کے ساتھ چپو چلا رہا تھا سب سے پہلے درختوں کے قریب ہوں جائے جیسے جیسے منزل قریب آتی چلی گئی مسافر یہ جان کے بہت خوشی ہوئی کہ سمندر میں ایک جزیرہ بھی ہے سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرہ کے کنارے پہنچ گئی کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک ایک عجیب و غریب جانور نکلا اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے اور بال اس قدر لمبے اور گنے تھے کہ یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا عصہ کون سا ہے اور پچھلا عصہ کون سا ہے اس عجیب و غریب جانور کو دے کر سب حیرانوں پریشان ہو گئے کیونکہ اس سے پہلے کسی نے اس طرح کا جانور نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا اس کو دیکھ کر ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا یہ کیا چیز ہے اس بات کا مسافر کے جواب دینے سے پہلے جانور انسانوں کی درہ گفتگو کرنے سے تمام مسافر مزید پرشان ہو گئے کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو انسانی زبان میں بولتے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی سنا تھا سب یہ سمجھنے لگے اور نہ ہو یہ کوئی جن ہے جو ہمارے سامنے آگیا ہے میں جاسوس ہوں اور تمہاری جاسوسی کر رہا ہوں جاسوسی کا مقصد کیا ہے ایک مسافر نے حمد کر کے پوچھا میں جس کے لئے جاسوسی کرتا ہوں اسے تم سے ملنے کا بہت شوق ہے تم سے بات کرنا چاہتا ہے جانور بولا لہٰذا تم میرے ساتھ چلو یہ سن کر مسافر حیران و پریشان چپ چاپ پیچھے ہو لیے اور وہ عجیب و غریب جنور درختوں کے درمیان راستے سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے جا کھڑا ہوا محل کو چاروں طرف بلندو بالا درختوں نے گیر رکھا تھا مسافروں نے وہاں پہنچ کر پرشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر آگے چلیے اور مسافروں کو بڑے دروازے سے گزارتے ہوئے محل کے اندر لے گیا ہم نے دیکھا کہ بہت بڑا شخص زنجیرو سے جکڑا ہوا تھا اور رہائی کی کوشش کر رہا تھا ہم نے اس سے پہلے اتنے بڑے قد اور اتنے زیادہ رو والا شخص کبھی نہیں دیکھا تھا ایک مسافر نے حمد کر کے پوچھا کہ تم کون ہو یہ تو تم جان لوگے پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اس شخص نے پوچھا ہم عرب قبائل کے لوگ ہیں اور ساتھی اس نے اپنے ساتھ یہاں تک کی پہنچنی کی ساری دستان اس قیدی کیوں سنا دی قید مجھکڑیو یہ شخص نے کہا کہ ذرا مجھے نخلستان کے متعلق تو بتاؤ اس کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو کیا نخلستان کے باغ میں پھول لگ رہے ہیں میں نے بولا نہیں خبردار پھر لگنا بند ہو جائیں گے قیدی اسیلے انداز میں بولا اس کی آواز کی لرزش میں اتنی سختی تھی کہ پاس پڑا مٹکہ اس کی پانی کی لرزش صاف نظر آ رہی تھی پھر مسافر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اچھا قبرستان کے دریاوں کے متعلق تو بتاؤ مسافر نے کہا دریا کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو تو اس نے پوچھا کہ اس میں پانی ہے میں نے کہا اس میں پانی ہے ان قریب اس سے پانی ختم ہو جائے گا کہنے لگا زگر کے چشموں کے متعلق تو بتاؤ آپ نے پوچھا زگر کے چشموں کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو اس میں پانی ہے میں نے کہا بلکل ہے وہاں کے لوگ چشمے کے پانی سے کھیتی باری کرتے ہیں اچھا امیوں کے نبی محمد کے بارے میں تو بتاؤ مسافروں نے جواب دیا انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا اعلان کیا اب مکہ سے نکل کر یسرب موجود ہیں عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑے میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا کہدی نے پوچھا وہ عربوں پر غالب رہے بہت سے لوگوں نے تو ان کی اطاعت قبول کر لی یہ سن کر غصے میں آ گیا اس نے زنجیروں کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا مسافروں میں تم کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں دجال ہوں اور تمہارے باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی اور میں پوری دنیا پھیروں گا اور دنیا کی کوئی بسی بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں سے میرا گزر نہ ہو اور مکہ اور مدینہ میرے بس سے باہر ہوگا اس کے اجازت نہیں ہوگی ان دونوں شہروں میں جاننے کی کوشش کروں گا تو فرشتے میرے سامنے رکاوٹ بن جائیں گے ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے یہ داستان ہمیں ایک صحابی نے سنائی جو کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آزر ہوا اور مسلمان ہو گیا مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے انفو ایٹ ایت شام یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو ضرور دبائیں آپ کی محبت کا آپ کی چاہت کا شکریہ